موسیقی 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 اب دیکھیں K&N's کی بوننس ہانڈی بلکل پرفیکٹ پیسز ہیں جو جے کباب کیلئے کیونکہ اس کباب دش میں تھائے اور بریس استعمال کیا جاتا ہے اور بوننس ہانڈی دونوں تھائے اور بریس سے بنی دیئے اس میں آپ نے ڈالنے تھوڑے سے مسالے سب سے پہلی چیز نمک اور ایک تیسپون نمک آپ بول میں شامل کر دیں پھر ایک تیسپون دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر ڈال کے آپ اس کو مکس کر لیں ایک دفعہ مکس کر لیا پھر آپ نے دو ٹیبل سپون اولیوال کے یعنی زیتون کے تیل کے بول میں ڈال دیں نیکس ٹیپ ایک پیاز لے لیں اور اس کو بلکل باریک چاپ کر لیں اوکی جی پیاز کو آپ نے باریک چاپ کر لیا اس کو آپ بول میں مکس کر لیں اور نیکسٹ ایک ٹیماتر لے لیں اور اس کو کوٹرز میں کریں لیکن کوٹرز کو تھوڑا سا موٹا رکھیں ان کو بھی آپ بول میں ڈال دیں پھر چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں اوکی جی آخری سٹیپ ایک بڑی چھٹکی کو ٹی بھی کالی مرچ اس کو آپ کباب کے اوپر سپنکل کر دیں مکس کریں اور پھر سکیورز لے لیں سب سے سمپل کام آپ سکی کے اوپر چکن کو سیٹ کریں ہمارے کباب اب اوون کے لیے اور گریل کے لیے تیار ہے آپ ان کو اس طرح اوپنش میں سیٹ کریں اور ٹیماتر ان کے نیچے اس طرح سیٹ کریں نیکسٹ ان کو پندرہ منٹ کے لیے آپ نے دو سو دیس ڈگری اوون میں پکانا ہے چینی جی جو جے کباب تو گئے اوون میں اور یہ دیکھیں کتنی سمپل ڈش تھی ہماری اگلی ڈش ایک سپینچ کی ڈش ہے یعنی پالک کی ڈش آج کا سوال پنیر بنانے کے لیے دودھ میں ایسا کیا ڈالا جائے جس سے دودھ پھٹ جائے جیتنے والے خوش نصیب کو ملے گا پریسٹیج کچن کی طرف سے ایک شاندار گفٹ ہیمپر اچھے جی آج جو ہم پالک کی ڈش بنائیں گے اس کا نام ہے پورے اسفناج اسفناج یعنی سپینچ ایریڈین کیوزین اور کلچر دونوں سائٹس کو انفلونس کرتا ہے ویسٹ کو بھی اور ایسٹ کو بھی اور آج جو ہم پورے اسفناج بنائیں گے اس میں ہم سب سے پہلے لسن کو چاپ کریں گے اور پھر پالک کو دودھ میں پکائیں گے آپ ایسا کہیں تین دانے لسن لے لیں اور ان کو بلکل باریک چاپ کر لیں پین کو آپ درمیانی آنچ پر رکھتے ہیں اور اس میں دو ٹیبل سپون مکھن کے آپ ڈال دیں اب پورے اسفناج میں مکھن استعمال کیا جاتا ہے اولیو آئل نہیں مکھن کو آپ میلٹ کریں اور پھر ایک گڑی پالک آپ پین میں نکالیں اب پالک کو میں نے چاپ کر کے دھو کر رکھا بائیں اگر آپ چاہیں تو پہرے سے تھوڑا سا بوائل کر کے بھی ڈین کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے بھی فیور نکلے گا بہت اچھا پالک کو آپ تھوڑا سا اس میں سوٹے کریں یعنی تھوڑا سا فرائے کریں جب وہ پکنا شروع ہو چلیں جی اب دیکھیں پالک پکنا شروع ہو گئی ہے اس پوائنٹ پہ آپ لسن کو پین میں شامل کریں اب لسن کو آپ نے تھوڑا سا گولڈن کرنا ہے اور آپ کو وہ اس طرح پتہ لگے گا کہ ایک تو لسن کے دانے تھوڑا سا لائٹی گولڈن ہونا شروع ہو جائیں گے اور پالک اپنا پانی چھوڑ دائے گا اور یہ دیکھیں پین میں اب کافی مویسٹر آگیا ہے یہ ہم تھوڑا سا ڈرائے کریں گے اور جیسے مویسٹر ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا ہم اوپر سے آدھا گلاس دودھ پین میں شامل کر دیں گے آگ آپ تھوڑی سی کم کر لیں اور جیسے دودھ بلکل ایوپوریٹ ہو جائے یعنی سوک جائے آپ آدھا گلاس دودھ اور شامل کر دیں گے اب ایک دفع یہ دودھ ایوپوریٹ ہو گیا تو آپ نے ایک بہتی چھوٹی چھٹکی کھلڈی ہی پین میں ڈالنا ہے اب میں کھلڈی اس سے استعمال کریں کیونکہ اس سے میں مختلف رنگ دینا چاہ رہے ہیں گش کو فلیور نہیں صرف تھوڑا سا رنگ تو سب گولڈن گولڈن بھی لگنا شروع ہو جائے اوکے جی دودھ ایوپوریٹ ہو گیا تو آپ پین کو آگ سے ہٹا لیں کیونکہ پورے اسفناج ریڈی ہے اور اب ہم بنائیں گے ایک بہت ہی مزیدار رائس والی ڈش تو شروع کرتے ہیں شیر بھرنج کو بنانے کے لیے بہت آسان ڈش ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اگر آپ فیوزن کا راستہ لیں پین لے لیں اس کے نیچے آپ تیز آنچ لگا لیں پین کی نیچے آپ نے آنچ آن کر دی اس کے بعد آپ پین میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں اب سب سے پہلے میں نے کورٹر گلاس دودھ پین میں ڈالا ہے اس کو میں گرم کروں گی پھر اس میں میں چینی میں لاؤں گی دودھ میں جیسے ہی جو شائع آپ نے اوپر سے اس میں دو ٹیبل سپون سفید چینی ڈال لیں چینی ڈال کر آپ آدھا کپ چاول جو پہلے سے اوبلاوا ہو اس میں شامل کر دیں اب میں نے پہلے سے اوبار کی چاول اس لیے ڈالیں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ کوئک ان ایزی ڈش ہو جائے لیکن اگر آپ ٹریدیشنلی اس ڈش کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر دودھ کو اوبار لیں پھر کچھے چاول بیچ میں شامل کریں اور ان کو پکائیں ایک دفعہ چاول دودھ پی جائیں پھر آپ آدھا گلاس دودھ پہنے اور شامل کریں اور دودھ ڈال کے آپ نے ایک ٹیبل سپون چینی کا اور شامل کرنا پہنے آپ کی چاول ایک دم زیادہ پھولیں گے اس کے بعد آپ تھوڑا سا ارکے گلاب لے لیں اگر آپ کے پاس ارکے گلاب نہیں ہے تو آپ فکر نہ کریں لیکن تھوڑا سا ارکے گلاب اگر آپ اس میں ڈالیں گے تو بہت ہی خوبصورت خوش بہائے گی ارکے گلاب ڈال کر آپ پین پر ڈھپنا دی دیں اور آنچ پر کم کر دیں اور اس ٹائم میں آپ تھوڑا سے بادام چوب کر لیں اور تھوڑا سے پس دیں پین سے ڈھپنا ہٹائیں اور ان کو چاول کے ساتھ نکس کر دیں اب آپ نے دودھ کو کافی ایرپوریٹ کرنا ہے دودھ آپ کو اس میں پایا نہیں جانا چاہیے دودھ کو بالکل چاول کے اندر جذب ہو جانا چاہیے اور یہ دیکھیں جی دودھ اب جذب ہو گیا چاول کے اندر فین کے اوپر میں نے رکھنا پھر سے رکھ دیا آگ آف کر دی کہ یہ بھاپ میں اچھی طرح پکچائیں اور اب ہم بناتے ہیں ایک بہت ہی مزیدار ڈرنک جس کا نام ہے آبِ تلاوی آج کا سوال پنیر بنانے کے لیے دودھ میں ایسا کیا ڈالا جائے جس سے دودھ پھٹ جائے جیتنے والے خوشنصیب کو ملے گا پریسٹیج کچن کی طرف سے ایک شاندار گفٹ ہیمپر اب آبِ تلاوی کس چیز سے بنتا ہے گرمے سے اور یہ بہت ہی مزے کی ڈرنک ہے اس میں اور کوئی چیز نہیں جاتی اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی ایکسٹر چینی ملا سکتے ہیں یا آٹیفیشل سویٹ ہے اگر آپ کو یہ بہت ہی میتھی ڈرنک چاہیے اور آج کل گرمہ بہت اچھا مل رہا ہے مارکٹ میں تو آپ کی ڈرنک ضرور ٹرائے کریں بلکل مختلف قسم کی ڈرنک ہے اور یہ بہت پاپیلر ڈرنک ہے اور یہ نے جی ہمارا آبِ طلبی ابھی تیار ہے ججے کباب تیار ہیں پورے اسفناج تیار ہے اور ہماری شیر بے رنج تیار ہے اب ٹائم ہے دستر خان سجانے کا موسیقی دیکھیں جی ہمارا دستر خان آج کیسے سجائے جس کے پر ایرانی کھانے سب سے پہلے تو جوجے کباب ان کو آپ گرل میں بنائیں جیسے میں نے بولا یا پین میں بنا لیں گرل پین میں بنا لیں یا پھر کوئلے کے اوپر بنائیں بہت ہی مزدار کباب ہیں ڈیلیکٹ ان کو آپ گرم گرم نان کے ساتھ کھائیں ان کے ساتھ آپ چٹنی سرف کریں سیلڈ سرف کریں اور یہ سب کو پسند آئیں گے تو یہ ڈیفنیٹی ٹرائ کریں دوسرا یہ بہت ہی کنوینینٹ چیز ہیں بہت جلدی بن جاتے ہیں اور اگر آپ بونس ہنڈی کے استعمال کریں گے اس میں تو فٹا فٹ آپ کی افتاری تیار نیکسٹ پورے اسفناج یعنی پالک جو ہم نے مکھن میں پکائی پھر دودھ میں پکائی اور اس کو سرف کیا اس کو بھی آپ گرم نان کے ساتھ کھائیں مختلف ڈش بن جاتی ہے اور دوسرا جیسے میں نے کہا کہ ایرانی کیوزین میں فوکس بہت پروڈیوز کے پر ہوتا ہے ویجٹیبلز کے ہوتا ہے تو آپ اپنی افتاری میں یا سہری میں ان چیزوں کا بھی استعمال کریں اسے آپ کی سہت زیادہ بھپور ہوگی ڈیزرٹ میں شیر بیرنج اور دیکھیں کتی خوبصورت ڈش بنی میں نے اوپر سے تھوڑا سی اور پستے کاٹے ان کو اس کے اوپر سجایا اور ظاہری سی بات ہے میں نے تھوڑا سی فیوجن ٹچ بھی ادھر کی میں نے تھوڑا سا شہد بھی سپرنکل کر دیا اگر آپ وہ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں تھوڑا سا کندنس ملک استعمال کر سکتے یا اگر آپ جائیں تو بہت ہی سپیشل چیز کریں زافران کے استعمال کریں اس دش میں تو اکتو اس کا بہت ہی مزے دار خوشبودار رنگ ہوگا اور یہ بہت ہی لذیذ ڈش بن جائے گی اور اینڈ میں ہماری آبے تلہ بھی جو میلن کی بنی ہے یعنی گرمے کی بنی ہے بہت ہی لذیذ ڈرنک ہے اس کو آپ تھوڑا سا کرسٹ آئیس میں ڈال کے پیئیں اس کو تھنڈا کر کے پیئیں اگر آپ چاہیں تو اوپر سے بھی ایک کرسٹ آئیس ڈال کے اس کے اوپر اس کو سجا سکتے ہیں تو سب لوگوں کو بہت پسند آئے گی بچوں کو بہت پسند آئے گی اور یہ سوچیں کہ آپ ف فیزی ڈرنکس ہیں ان سے ہٹ کر آپ یہ فوٹس کا استعمال کریں تو آپ کا رمضان بہت ہی اچھا جائے گا آپ کے صحت کے اوپر چلیں جی بہت باتچیت ہو گئی اب افتاری کا ٹائم قریب آ رہا ہے ملاقات ہوگی کل خدا حافظ